اسلام علیکم کلاس فور کے بچوں میں ہوں مصرافیہ آج ڈیو سٹے ہے اور راج آپ کی آن لائن اردو کی کلاس ہے آپ سب بچوں کے پاس کاروانی اردو کی بک ہاتھ میں ہے آپ اپنی بک کھولیے اور میرے ساتھ یہ سبق پڑھئے آج ہم پڑھیں گے قائدے ملت آپ کو پتہ ہے کہ قائدے ملت کس کا لقب ہے قائدے ملت لقب ہے لیاقت علی خان کا اور لیاقت علی خان جو ہیں وہ پاکستان کے پہلے پرائم منسٹر تھے پہلے وزیر حضر چیکیہ آئیے سبق پڑھتے ہیں قائدے ملت پیارے بچوں پاکستان کا پرچم سال میں دو دفعہ سر نبو کیا جاتا یعنی جھکایا جاتا ہے ایک گیارہ ستمبر کو قائدے آزم کی وفات دین اور دوسرا اس سبق کے بلند خوانے درست طرف اس کے ساتھ کیجئے آپ خود جان جائیں گے ابھی میں نے آپ کو بتا تو دیا چلیے قائد لیاقت علی خان کا جو شہادت کا دین ہے اس دن جن لوگوں نے ہمارا پیارہ وطن بنانے میں نہ صرف قائد آزم کا ساتھ دیا بلکہ پاکستان کی خدمت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا ان عظیم لوگوں میں سے ایک نام قائدے ایک نام لیاقت علی خان کا بھی ہے لیاقت علی خان پاکستان کے پہلے وزیراعظم تھے پاکستان کے لوگ ان سے بہت پیار کرتے ہیں اور انہیں قائد ملت کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں قائد ملت کا مطلب ہے قومکار رہنما لیاقت علی خان یکم اکتوبر 1895 یعنی 1895 میں بھارتی پنجاب کے ایک زلہ کرنان میں پیدا ہوئے تھے آپ نے ابتدائی تعلیم گھر پر ہی آنسل تھی آپ کو اپنے مذہب سے بچپنی سے بہت لگاؤ تھا بچپن سے نماز پڑھنے اور روزہ رکھنے کا بہت شوک تھا آپ کو ورزش اور کرکٹ سے بھی بہت دلچسپی تھی فارغ اوقات میں کرکٹ کھلنا آپ کا محبوب مشغلہ تھا میٹر کے بعد آپ نے مومڈن اینڈ اور انٹرنل کالیج میں داخلہ لیا ایف اے اور بی اے بہت اچھے نمبروں سے پاس کیا اس کے بعد عالی تعلیم کے لیے انگلستان چلے گئے 1921 میں وہاں سے قانون کی سنت حاصل کی اور وطن واپس آگے آج کے سبق ہم نے اس کے بارے میں پڑھ رہے ہیں قائد ملت لیاقت علی خان کے بارے میں آپ قائد عظم محمد علی جنہ کے قریبی دوست تھے قائد عظم کو بھی آپ پر بہت بھروسہ تھا قائد عظم نے فرمایا گاندی جی کے پاس بہت سے لوگ ہیں جن پر وہ تکیہ کر سکتا ہے لیکن میرے پاس صرف ایک آدمی ہے اور وہ لیاقت علی خان ہیں یہ کس نے کہا تھا یہ قائد عظم نے لیاقت علی خان کے بارے میں کہا تھا گاندی جی وہ جو ایک گنجے بلکل دبلے پتلے سے وہ ایک انڈیا کے آدمی نہیں ہوتے وائٹ کلر کی دھوتی پہنے ہوئے کبھی آپ نے ٹی وی وغیرہ میں دیکھا ہوگا تو وہ ہے گاندی ان کا نام ہے تو ان کے پاس جو ہے وہ بہت سے لوگ ہیں جن پر وہ تکیہ کر سکتا ہے یعنی جن پر وہ جن کے سہارے چل سکتا ہے لیکن میرے پاس صرف ایک آدمی ہے وہ اور وہ ہے لیاقت علی خان یہاں تک ہم نے یہ والا سبت پڑھا قائد ملت اب میں یہاں پہ آپ کو حمد بھی بتا دوں کہ آپ ٹائٹل پیج بنائیں گے قائد ملت کے نام سے اور اس کے بعد پھر آپ ون پیج رائٹنگ کریں گے رائٹنگ کرنے کے بعد یہ دیکھیں بٹا یہی میں آپ کو پھر اگلا بتا رہی ہوں جن لوگوں نے ہمارا پیارا وطن سے لے کر قوم کا رہنما دیکھیں یہاں سے یہاں تک یہاں سے یہاں تک یہ آپ کو پورا املا کے لیے یاد کرنا ہے اس کے ورڈ کے حجے یاد کرنا ہے جن لوگوں نے ہمارا پیارا وطن بنانے میں نہ صرف قائد عظم کا ساتھ کیا بلکہ پاکستان کی خدمت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا عزیب لوگوں میں سے ایک نام لیاقت علی خان کا بھی ہے لیاقت علی خان پاکستان کے پہلے وزیر عظم تھے پاکستان کے لوگ ان سے بہت پیار کرتے ہیں اور انہیں قائد ملت کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں قائد ملت کا مطلب ہے قوم کا رہنما یہاں تک آپ کو یہ املا بھی یاد کرنا ہے ٹھیک ہے بیٹا امید ہے آپ توجہ کے ساتھ پڑھیں گے اور رائٹنگ کریں گے اور املا بھی یاد کریں گے ٹھیک ہے بیٹا توجہ سے پڑھئے گا مجھے ضرور بتائیے گا اوکی اللہ حافظ